اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمدہو نسلی و نسلیمو علی رسولِ النبی الكریم ناظرین آج کا یہ خصوص پرگرام اوورسیس نیوز چینل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے ماہ محرم الحرام شہیدانِ کربلا کی یاد دلاتی ہے جن کی عظیم قربانیوں سے اسلام کے چمن میں بہار آ گئی اور اسلام کو زندگی اور تابندگی حاصل ہو گئی آج سرکار امام حسن اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کا وہ پیارا واقعہ جو کتابت کے سلسلے میں ریٹنگ کامپیٹیشن کے سلسلے میں ہیں اور جنت کے سیپ کا واقعہ ہے اس کو سامعین کی قدمت میں سنانے کی سعادت و شرف حاصل کرتے ہیں ایک مرتبہ سرکار حضرت سیدنا امام حسن اور سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے بچپن میں دو تختیوں پر کچھ لکھا اور باہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ میرا خط اچھا ہے میری تحریر اچھی ہے میری رائٹنگ اچھی ہے بڑے بھائی نے کہا کہ میرا خط اچھا ہے چھوٹے بھائی نے کہا کہ میری بھی رائٹنگ اچھی ہے چنانچہ دونوں نے اس بات کا فیصلہ لینے باب العلم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہو الكریم رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس پہنچے اور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہو نے اس مخدمے کو سنا اور وہ دونوں کہنے لگے کہ بابا جان آپ بتائیے کہ کس کی تحریر اچھی ہے کس کی کتابت اچھی ہے بھائی حسن کی اچھی ہے یا میری اچھی ہے مولا کائنات سکوت فرمائے خاموش ہو گئے اور کہنے دل میں کہنے لگے کہ یہ دونوں بچے مجھے پیارے ہیں کسی ایک کی تختی کو کسی ایک کی تحریر کو اگر اچھا کہہ دوں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا فرمایا بیٹے تم دونوں کی تختی اچھی ہیں تم دونوں کی تحریر اچھی ہے انہوں نے کہا کہ کسی ایک کی تحریر کو اچھا فرمائیے فیصلہ ایسا فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ تمہارے امی جان کریں گے امی جان کے پاس جائیے اور ان سے فیصلہ کرائی سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور اس بات کا فیصلہ طلب کیا تو سیدہ کائنات نے کہا کہ دونوں کی تحریر اچھی ہے جب وہ نہیں مانے تو سیدہ کائنات نے کہا کہ اس کا فیصلہ تمہارے نانا جان سید المرسلین تاہا و یاسین حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں گے ان کی بارگاہ کرم میں جاؤ اور جا کر فیصلہ تلق کرو چنانچہ دونوں بھائی سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں پہنچے اور ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے یہ دونوں تحریریں کی ہیں ہم نے یہ دونوں تحریریں لکھی ہیں آپ فرمائیے کہ ان دونوں تحریروں میں کس کی تحریر اچھی ہے کس کا خط اچھا ہے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے فرمایا دونوں کی تحریریں اچھی ہیں جب وہ نہیں مانے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فیصلہ جبریل علیہ السلام کریں گے جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ لوگ فیصلہ نہیں کرسکے تو میری میری کیا مجال ہے کہ آخا میں اس کا فیصلہ کرسکوں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چنانچہ خدا تعالیٰ کا جبریل کو حکم ہوا کہ جبریل جنت سے ایک سیب لے جاؤ اور وہ سیب ان دونوں کی تختیوں پر ڈال دو سیب جس کی تختی پر ٹھہر جائے وہی خط اچھا ہے وہی تحریر اچھی ہے چنانچہ جبریل علیہ السلام نے جنت کا ایک سیب لاکر ان تختیوں پر گرا دیا خدا کے حکم سے اس سیب کے دو ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا تو سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تختی پر اور دوسرا سرکار امام حسین کی تختی پر جا پڑا اور یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں ہی کا خط اچھا ہے معزز سامعین کرام حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تعالیٰ سے خاص نزبت تھی اور خدا تعالیٰ اپنے محبوب کے ان شہزادوں کی دل شکنی نہیں چاہتا پھر جو شخص ان شہزادوں کی کسی خسم کی توہین کا ارتکاب کرے تو وہ کس قدر ظالم ہیں یہ سرکار امام حسین سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ ہے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے فرماتا ہے شکریہ اللہ حافظ